آج سپریم کورٹ میں ہیرنگ تھی شری ایم سی سنگلا کیس سورگ واسی شری ایم سی سنگلا جی انہوں نے جو کیس کیا تھا اور اے آئی بی پارک جس کو پرشیو کر رہی ہے آج اے آئی بی پارک کی رپورٹنگ ہے جو میں نے وی بینکرز کے ویٹس ایپ گروپ سے یہ انفرمیشن لی ہے اور وی بینکرز کے ویٹس ایپ گروپ پیشری جے ڈی شکلا جی ہیں انہوں نے یہ منشن کیا ہے کہ آج آفٹر لانچ سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی اور ہیرنگ کے لیے دیکھئے ان کو دو لائنے لکھی ہیں کچھ ریزلٹ تو نہیں نکلا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں کیا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں ایم سی سکلا کیس میں پی این بی منیجمنٹ نے روکیسٹ کری ایڈجارنمنٹ کے لیے ٹو ویکس کے لیے دو ہفتے کے لیے وہ اور چاہتے تھے کوئی کوئی ان کے جو سولیسٹر جنرل تھے تو شار مہتا جی وہ آرگومنٹ کرنے کے لیے آویلیبل نہیں تھے اور دوسری طرف اور سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر منیج سنگھ بھی اپیئرڈ اینڈ ریکویسٹر پارے فکسڈ ڈیٹ تو دیکھئے بس یہی نکلا ریزلٹ کہ آج وہ پیشی ہی مانگتے رہے اگلی پیشی دے دو اگلی پیشی دے دو جیسے عام طور پر چھوٹے چھوٹے کیسز میں کیا ہوتا ہے تو وہ جو ہے کہ ایڈوکیٹ جا کے ڈیر لے کے آ جاتا ہے کمپلینٹ بھی حاضر نہیں ہوتا ہے اکیوزٹ بھی حاضر نہیں ہوتا ہے تو اگلی پیشی لے کے آ جاتی ہیں اور وکیل لوگ جو ہیں کیس کو لٹکانے میں بہت خوش ہوتے ہماری کورس کا حال یہی ہے ججز بھی خوش ہے ایڈوکیٹ بھی خوش ہے اکیوزٹ بھی خوش ہے کیس کو لٹکنے میں وہ گھر بیٹھا اکیوزٹ جو ہے گھر بیٹھا آرام کر رہا ہے وکیل کہتا ہے اس کا کیس چمکتا ہے اس کی وقالت چمک رہی ہے میرے پاس اتنے کیس چل رہے ہیں ایٹ ای ٹائم وہ لفافے دکھاتا ہے میرے پاس اتنے لفافے پڑے ہیں اتنے کیس ایٹ ای ٹائم چل رہے ہیں اور ججز کا بھی کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی ٹائم باؤنڈ کام نہیں ہے جیسے بینک میں ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے آپ نے پانچ کار لون کرنے ہیں آپ نے گولڈ لون بھی پانچ کرنے ہیں پائی بیجنس بھی کرنا ہے انشورنس بھی کرنا ہے اور اکاؤنٹ آپننگ بھی پانچ اکاؤنٹ پارڈے اکاؤنٹ کھولنے ہیں رورل برانچز کا ٹو ہنڈرڈ کا جو ٹارگٹ ہے اکاؤنٹ آپننگ کا پنٹ کی برانچ جو چھوٹے گاؤں کی برانچ ہوتی ہے اس میں بھی ہے تو ایسی حالت میں کوٹ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی ان کا ٹائم باؤنڈ پروگرام نہیں ہے کتنی بار انہوں نے بیلیبل برانٹ کٹے کتنی بار نون بیلیبل برانٹ کٹے کیا کیا انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اسی طرح سپریم کوٹ میں بھی دیش کی سر وچ دالت اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے دیش کی سب سے بڑی عدالت کا یہ حال ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج جہاں کچھ بھی نہیں ہوا سوائے نیکسٹ ڈیڑھ فکس کرنے کے آج اگلی ڈیڑھ فکس ہوگی ہے پانچ ستمبر کی تو ایم سی سنگلہ کیس میں جو بات ہونی تھی کچھ بھی اپ ڈیشن نہیں ہوئی ہے جیسے آئی بی اور یو ای بی یو میٹنگ میں ہوتا ہے ویسے ہی سبریم کورٹ میں ہو رہا ہے سبریم کورٹ میں اور آئی بی یو ای بی یو میٹنگ میں کچھ زیادہ انتر نہیں ہے آج بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ آج پھر کمیٹی فورمیشن کر دی اگلی میٹنگ میں پھر کمیٹی فورم کر دیں گے اس سے اگلی میٹنگ میں اور کوئی کمیٹی کا چیئرمن بدل دیں گے اس سے اگلی میٹنگ میں ان کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیں گے تیسری بار پریزیڈنٹ بنا دیں گے پھر ان کو بدل دیں گے ایسے کرتے کرتے ٹیم بیٹ جائے گا جندگی بیٹ جائے گی سرونگ بینکر بھی رو رہا ہے ریٹائرڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی جوب پرویشنی افیسر چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں نہیں تو ہوتا کیا تھا پہلے باقی بینکوں کے لوگ جوب چھوڑ کے اس بی ایم آئے کرتے تھے اس باقی بینکوں کے کلرک جو ہے وہ اس بی آئی میں آتے ہیں ٹی او پی او جو ہے بینک اس بی آئی میں آتے تھے کیونکہ ٹرینی افیسر اور پرویشنی افیسر کو چار ایڈوانس انکیمنٹ ملتے تھے اس لیے لوگ دو دو تین تین سال کی سر بھی چھوڑ کے اس بی آئی میں آ جاتے تھے اور پہلے دن ہی ان کے چار ایڈوانس انکیمنٹ لگ جاتے تھے آج وہی جوب چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا کوئی کارن کو کوشتہ نہیں ہے کیوں ہوا کیسے ہوا تو اس کا بہت دکھی بات ہے ایم سی سنگلہ کیس میں آج کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے آئی ہیب جیرو میں نے آپ کے لیے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہی اپ ڈیٹ ہے کہ اگلی ہیرنگ ہو گئی ہے یہ فلاپ شو ہے جندگی کا جیسے فلاپ شو میں جس پال بھٹی جی بتاتے ہیں کہ آج تو کمال ہو گیا پریس رپورٹر پوچھتے ہیں آج میٹنگ میں کیا ہوا کہ نہ آج تو کمال ہو گیا کہ نہ کیا کہ نہ اگلی میٹنگ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور وہ بھی یونینی مسئلی ہم نے فکس کر دی ہے اسی طرح یہ حال ہے سبریم کورٹ کا بھی اور آئی بی یوں ہے بی یوں کا بھی تو ایسی عالت میرے یہی ہے یہی ہمارے جیون ہے ایسی طرح زندگی چلتی رہ گی ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے بھائیو تھینکیو